ہم سب کے لئے آئیے پراتنہ کرتے ہیں دھنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشن اس وچن پراتنہ کے طور پراتنہ لوگوں کو جیون بدلے اور یہ پراتنہ وچن لوگوں کے جیون میں ہزار گناہ پڑتی فالہ ہے یشی مسیح کے نام سے مانتے ہیں ہاں میرے عزیزو اور پرمیشن کے اگوائی میں آتا ہے اور لوگوں کو ایک کمنٹ میں بار بار پڑھ رہا تھا اور وہ کمنٹ پرمیشن نے مجھے دکھایا اور پھر یاد اب دلایا اسی پر ایک وچن سندیس جو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں پرمیشن نے مجھے ریبیٹ سندیس کے لئے بولا ہے اور میں جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کافی ایسی سندیس جو چھوٹ گئے ہیں آپ سے وہ آپ کو دوبارہ ملیں گے اور آپ اسے بھی آشیشیت ہوں گے یہ میرا بشواس کہتا ہے کیونکہ پرمیشن کا وچن ہمیشہ نیا رہتا ہے جب بھی پڑھوگے جب بھی سنوگے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھے ہی جائے گا آمین تو جو وچن ہیں آپ نے دیکھ لیا اگر ٹائٹل کمائی کی اوپر ہے اور پرمیشن کی اس کمائی سے خوش ہوتا ہم کون سی کمائی کر رہا ہے یہ دیکھنا بہت جروری ہے لوگ شیر بجار میں پیسہ لگاتے ہیں لوگ شٹے بجار میں پیسہ لگاتے ہیں دبل کرنا چاہتے ہیں مطلب کیسے طرح سے بھی کمائی چاہتے ہیں کمائی کمائی وہ جو پرمیشن آشید دے ہماری مہنت کی کمائی وہ نہیں جو شوٹکر طریقہ دے شیر بجار یا جوہ تا شٹا یہ سب رونگ ہیں یہ کیا کہتے ہیں ایک بھائی کا میں پہ فون آیا تھا اور اس نے مجھ سے دیکھو کوشن بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں اس بھائی کا میں پہ فون آیا میسیج بھی میں پاس بہت سارے آتے ہیں جو اٹ پٹائم ہوتے ہیں ان کو میں ریموف کر دیتا ہوں لیکن ہاں وہ مجھے سندیز دینے پر ایک پوائنٹ دی جاتے ہیں پرمیشن کاتما کسی سے بھی بلا سکتا ہے تو پہلے میں بتاتا ہوں یہ سندیز کیا آیا پہلے دیکھ بھائی نے کہا بھائی شیر بجار پر بچن دو اچھا بولا وہ اس پر کوئی نتا ہے لیکن ایک نے یہ بولا بھائی میلے بہوشنے کو شیر بجار میں جتوں گا یا ہاروں گا یعنی کہ بہوشنے کو تو سمجھنا سب سے بڑی کیا ہے گلتی ہے ایک بھائی کا میسیج آیا کول آئی تھی اس کی تو میرے پاس وہ کہہ رہا تھا بھائی میں میچ میں پیسے لگاؤں گا مجھے پتا ہونا چاہیے کون چیتے گا بیبل نہیں وہ بلکہ مسیح میں تھا یا کرشن تھا مسیح نہیں کہہ سکتے اور وہ کہہ رہا تھا بھائی بیبل تو نہیں کہتی اس بارے میں پاپ ہے بیبل میں کرکٹ لکھائی نہیں اب بیبل میں سکرٹ بھی نہیں لکھی تو کیا اس کو ہم allowed کر سکتے تو کہنے کا کہہ چب انہوں نے کو بتایا تو وہ برا مان گیا تو سچائی نہیں سن سکتے لوگ لیکن آج سچائی آپ کو سننی پڑے گئے میں جانتا ہوں جو پربوں میں لوگ ہیں وہ سنیں گے سمجھیں گے اور آشیشت ہوں گے اور پاپ سے بچیں گے کمائی ہماری جیون کا سب سے بڑا مہتپون ہے میرے عزیزو اور شتان کمائی کی دوارہ ابھی ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہمیں غلط ٹریک پہ لے جانا چاہتا ہے کتنی بہنیں کتنے بھائی ایسے ہیں جو کمائی کی پیچھے پاپ میں پڑ گیا ہے کچھ ویشیا گردی میں چلے گیا ہے کچھ جوئے سٹے میں چلے گیا ہے شیر بجائے میں چلے گیا اور ان کی جیون خراب ہو گیا آج کمائی دیکھیں گے اور کچھ ایسے کمائی ہیں جو تو نہیں ہونے چاہیے مسیح میں ہونے کے بعد بھی چر جانے کے بعد بھی وہ کبھی وائن شپ میں ہے یا بطلب اور یا کچھ ہوتل ایسا ہے جو ہوتل غلط ہے رون سائیڈ ہے وہ ہوتل کپل اس ہوتل ہے آپ سب جانتے ہیں تو ایسا نہیں ہونے چاہتا ہے ہمیں کمائی وہ ہو جس پہ پرمیشن بھی خوش ہو کیونکہ ہم اس کمائی کا کیا دیتے ہیں ٹین پرسنڈ پر وہ یشو مسیح کو دیتے ہیں دشوان چرچ میں آتا ہے آفرنگ دیتا ہے تو کیا ہم اس کمائی کا جو ایک غلط کمائی ہے دشوان دے سکتے نہیں دے سکتے میرے عزیزو کیونکہ پرمیشن کیسے آجے دے گا جس کی دکانیں ایک عزیز ہے ہمارے ان کی دکان تھی پان بیڑے کی اور میں ان کو منہ کرتا اور میں منہ بھی کرتا ہوں جب بھی میں جاتا ہوں اور ابھی تو وہ الگ ہے چلے گئے یہاں ابھی تو چرچ نہیں کھلا مارا میں ان سے کہتا ہوں آپ یہ کمائی مت کرو کیونکہ یہ کمائی پہ ہم کیسے پراثنہ کریں جو چیز ہم چھڑاتے ہیں پراثنہ کے دورہ سیگرٹ چھوڑ جائے تماغ کو چھوڑ جائے اس سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں پراثنہ پر آشیز دیں نہیں کہہ سکتے ایسے بہت سی کمائی ہے جو ہم انجانے میں کرتے ہیں اور ہم ساتھ پر پراثنہ کریں اس پر بلیسنگ آئے نہیں آئے گی تو آپ بہت اندہ بچن پر وہ کے آتما کے دورہ فویتر آتما کے دورہ مجھے ملا پرمیشن بلیس کریں اس بچن کے دورہ آپ سب ایک اور سننا بہت جروری ہے بڑا ہو سکتا ہے سندیس سے کہ سننا جروری ہے کیونکہ آشیز بھی بڑے ہی ملے گی آئیے پراثنہ کرتے ہیں دنیا واد کرتے ہیں اس بچن کے دورہ آشیز کرنا آپ لوگوں کے جیون میں ایک سچ کا آتما کام کریں اور آج وہ گلت کمائی ان پر روک جائے اور یہ خود چھوڑ دیں ہاں اور آمین کے ساتھ یہ شمسی کے نام سے مانتے ہیں آمین میرے حضیر تو بہت سمجھنا لے بچن ہے سمجھنا پورا سننا پہلا بچن نکالیں گے سندیس میں جا رہے ہیں ہم بیبل کھولے اپنے ڈیرے میں لکھے نوٹ کریں بچنوں کو پڑھنا جرور سننا جرور سمجھنا جرور اور ماننا جرور نکالیں گے بچن نیتی بچن چارہ دھیائے اس کا سترہ بچن نیتی بچن کا چارہ کا سترہ کیا لکھائیں وہے تو دشتہ سے کمائی ہوئی روٹی کھاتے اور او درو کے دوارہ پایا ہوا داکھ مدو پیتے وہے دشتہ سے کمائی ہوئی گلت سے دشتہ سے کمائی ہوئی روٹی اگر آپ بیانچ پہ پیسہ بھی دے رہے ہو وہ بھی گلت ہے گلت ہے کیونکہ وہ انسان جس کو اپنے بیاج پہ پیسہ دیا ہے وہ کیسے کمارا ہے کیسے کھا رہا ہے کیسے آپ کو دے رہا ہے ہائے مت لوگ کسی کی آج پرمیش کا وچن کہتا ہے لوگ کمائی کے پیچھے کمانا اچھی بات ہے آپ نورمال کماؤ محنت کر کے کماؤ جرور نہیں آپ ایک لاکھ روپے کماؤ جب پر وہ آشید دے گا اگر آپ کی کمائی میں برکت ہے تو پرمیشہ وہ برکت آپ کو بڑھائے گا اپنے من سے ایک موچنا کہ میری کمائی کیا ہے کیا درشاتی ہے کیا وہ دوسرا درشاتی ہے کہ غلط تو نہیں ہے کسی کو ٹھک کر کسی کو لوٹ کر کسی کے ساتھ فروڈ کر کر کسی کے ساتھ غلط کام کر کر بیشہ گردی کر کر یا کسی کو جھوٹ بیچ کر تو نہیں ہے آج وہ ہے کیونکہ آپ کی کمائی کیسے آرہی ہے پربو جانتے اور آپ بھی جانتے ہو سکتا آپ کو ان سے کمائی بہانے سے کہاں جاتے اور کیا کرتے ہو ہوتلوں میں بارکوں میں کیا کرتے ہو پڑھو جانتا ہے اور آپ جانتے آج پرمیشن یہ بچن دے رہا ہے تو لکھا دوسرا سے کمائی کی روٹی کھاتے ہیں آپ کھانا جس کا کھا رہے ہو دعا تو کر رہے ہو کھانے پہ کیا وہ دعا براتنا وہ لگے گی کیونکہ وہ دوسرا کی روٹی ہے آپ صبح سے مہنت کر رکھ کے کھاؤ گے پرمیش آشید دے گا لیکن یہ محنت کہاں کر رہے ہو پاپ میں کسی کو ٹھک کر یہ آپ کو سوچنا ہے چھوڑ دو کے سارے کم پرمیش آشید دے گا اور ابھی تو ایک بھی نہیں دے گا آپ کو لگ رہا ہے بھائی بیس ساتھ سے جھوٹ تو بول رہے ہو میرے بھائی میرے بہنوں لیکن یہ ڈن آپ کے سنتان پر آئے گا اور آپ دیکھو گے یا یہ گھر آپ ڈن آپ پر آئے گا آپ کے پریوار پر آئے گا ضرور آگے جو وچن نکلیں گے دیکھیں گے تو کیا لکھا ہے اسی کا نیتی وچن کا گیارہ اس کا اٹھاروہ وچن لکھا ہے دوشت متھیا کمائی کماتا ہے کیا دوشت متھیا کمائی کماتا ہے پردو جو دھرم کا بیج بہتا ہے اس کو نشے فل ملتا ہے حالیلویا جھوٹ کی کمائی آج اپنی کمائی سے چار سو بیسی سے کسی کو ٹھک جھوٹ بول کر گلت پینشن لے کر گلت سائن کر کر آپ نے مکان بنا لیا گاڑی لے لی دھن دورت لے لی لے لے آپ نے خوش ہو اپنے بچوں کا فیوچر برائٹ کر دیا یہ آپ سوچ رہے ہو آگے گا کل کیا ہے پر وہ جانتا ہے میرے عزیزو جھوٹ پہ کتا بھی بڑا گھر ہوگا وہ ایک دن دھائے گا ہی دھائے گا وہ ٹک نہیں سکتا اور جب بڑا گھر ہوگا تو دکھ زیادہ بھی ہوگا کیوں؟ پرمشہ اپنے موقع دیرہ ستہنے کا لیکن جب زیادہ کمائی ہو جائے گی زیادہ جب آپ کے ہاتھ سے جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایک ایک ایکسامپل بتاتا ہوں میں آپ کو اور یہ فیکٹ بات ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ لڑکا لڑکی پیدا ہوتا ہے اور اسے رب اس کی دیتھ ہو جاتی ہے دکھ ہوتا ہے مابب کو بہت دکھ ہوتا ہے روتی بھی ہے لیکن وہ گم بھول جاتے ہیں ایک دن کا ہوتا ہے وہ گم بھول جاتے ہیں پھر وہ پراتنے سے دوارہ پرمشہ کو شانتی دیتا ہے اور وہ گم بھول جاتے ہیں لیکن وہی بچہ اگر بائیس سال کے عمد میں خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن ایک 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 دے رہا ہوں میں وہی بتا ہوں آپ کو تو کتنا دکھ ہوگا؟ جن کی بھرکت دکھ ہوگا آج آپ کے ایک روپے کی کمائی جو پہلے گلت آئی مہین آپ روپ جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا آج جب آپ نے آلی شان مکان بنا لیا سب کچھ ہو گیا بچے بڑے کر لیا آپ کو لگ رہا ہے جب آپ کے ہاتھ سے جائے گی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سوچو اس منجر کو روپ آپ جائے گی پہلی چھوڑ دیتے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا آج بھی موقع ہے چھوڑ دینا ایسی کمائی کو جو گلت ہے جو آپ کے بچے آپ کے مابب پہ پڑے پر وہ جانتا اور آپ جانتے ہیں میں نے پہلے کہا دیا آپ کے کمائی کیسے ہے؟ کس طن سے آ رہی ہے؟ کس ڈھنگ سے آ رہی ہے؟ آگے وچن میں جائیں گے اس لئے میرے عزیزو آج پرمیشہ کا آتما مجھے کمائی کے اوپر لے گیا آج کمانے سے آپ کے بچے خوش تو ہے آپ اچھا فیوچر دے رہے ہو آپ کہہ رہے ہو بھائی بیس سال سے کمائی آپ کے آگے میں نے وہی رپیٹ کر رہا ہوں میں یار رکھنا جسے ان پر وہ نیائے کرے گا اسے ایک جھٹک میں ساری کمائی نستو نابوس ہو جائے گی سوچو اس منجر کو اس لئے آج پرمیشہ کا آتما آپ سے باتیں کر رہا ہے آپ کو ڈرنا نہیں ہے پرمیشہ کا حکم ماننا ہے اور اس کمائی کو چھوڑ دینا ہے جو گلت ہے ہالیلویہ تینکیو چیجز تینکیو لورڈ ہالیلویہ نا نیم آف چیجز پرمیشہ پتہ جو وچن دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے اور آج یہ وچن کے دورہ پر وہ آپ کو بچا رہا ہے پوری طرح سے نکالیں گے وچن ہوشے ایک منٹ ہو پتہ تر دھنیوات کرتا ہوں یہشو تر دھنیوات کرتا ہوں تینکیو چیجز تینکیو لورڈ ہالیلویہ ہوشے نہیں ہگے ہے ہگے کی کتاب ایک ادھیہ ہے اس کا چھٹا وچن ایک ادھیہ ہے کہ چھٹا اور گیاروہ وچن کیا کہتا ہے ہمیں اور آپ سے لکھا ہے چھٹے وچن میں تم تم نے بہت بویا پرند تو تھوڑا کٹا تم کھاتے ہو پرند تو پیٹ نہیں بھڑتا تم پیتے ہو پرند تو پیاس نہیں بستی تم کپڑے پہنتے ہو پرند تو گرماتے نہیں اور جو مزدوری کماتا ہے وہ اپنی مزدوری کی کمائی چھید والی تھیلی میں رکھتا ہے یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے آپ کماتے رہے ہو بہت ایسی لوگیں کماتے جاروں گے گوہ جاروں گے دوائیوں میں بیماری میں کوٹ کچھری میں پیسہ ایسی ہی جاتا ہے جو دشتہ سے کماتے ہیں چھید والی تھیلی میں کیونکہ چھید تو اپنے پہلی کر رکھا ہے دشتہ کا تو وہ وہاں جہاں سے آئے گا وہاں ہی چلے جائے گا میرے حزیز دو آج پرمیشک آت میں مجھے بار بار کہہ رہا ہے دو جو انہوں کے لئے بولنے کو کہہ رہا ہے ایک وہ جو ایک آفیس میں کام کر تک بھائی ہے جس نے بہت فروڈ کر کے پیسہ کمائے چھوٹا بڑا فروڈ نہیں تو فروڈ فروڈ ہوتا ہے جھوڑ بولکہ انہیں پیسہ کمائے یا تو جھوڑ بولکہ نوکری کمائی پرمیشن مجھے بار بار دکھا رہا ہے اور بہن جو اپنے گلت طریقے سے پیسہ کمائے وہ کماری ہے شادی نہیں ہوئی اس کی وہ گلت طریقے سے پیسہ کمائے پرمیشن دونوں سے باتیں کر رہا ہے سب سے کر رہا ہے لیکن وہ دونوں بار بار مجھے دکھا رہا ہے حالیلویا تو کیا لکھا ہے چھے دو آل تھر میں لگتا ہے گیار میں کیا لکھا ہے گیار میں لکھا ہے میری پرجہ سے پھرتوی اور پہاڑوں پر اور ان اور نئے داک مدو پر اور تاجے تیل پر اور جو کچھ بھومی سے اپتا ہے اس پر اور منوشی اور گھرور پرشو پر اور ان کے پریشم کسائی کمائی پر اکال پڑا ہے جب ہم دوشہ سے کماتے پیسہ تو اکال پڑتا ہے میرے زیزو آج اپنے مکان دھن دولت شادی سب کچھ کر لیا ہوگا آپ کرو گے اب کیا ایک دن پرمیشگہ بہت ہوتا ہے آپ کی بیس لگی کمائی اور پرمیشگہ ایک دن برابر ہے توبہ کرنا کہ آپ کی بچوں پر آپ کی گھر پہنا ہے وہ بہن بھی توبہ کرے اور اس کے پریوار پہنا ہے ابھی شادی نہیں ہوں آپ کی پرمیشگہ بچوں پرمیشگہ بچوں پر کیسے سن رہے مجھے نہیں پتا یہ بچوں پر مکان آپ تک جا رہا ہے اور آپ چھٹکا رہا چاہتے ہو تو مجھے کمنٹ میں جرور بتانا حالیلیلویہ آگے بچوں میں جائیں گے پرمیشگہ اور ہمیں اور وہ دگیان دے گا اور آج اس کمائی سے پر وہ آپ کو ازاد کرائے گا میں جانتا ہوں وش کر دیکھ اور آپ کو کمائی چھوڑنی چھوڑنی ہے وہ جگہ وہ کام وہ کاروبار وہ غلط چیزیں چھوڑنا ہی چھوڑنا یہ شمس کے نام میں حالیلویہ اور دیکھنا پرمیشہ کیسے آپ سے بات کر رہا ہے آج اس وچن کے دورہ تینکیو چیز تینکیو لورڈ پریوتو کام ایک ادھے کا سطرہ پریوتو کام ایک کا سطرہ کیا لکھا ہے کیونکہ وہ تو ہمیں گنا گیا اور اس سے کئی میں سے باقی ہوا اس نے ادھرم کی کامائے سے کھیت مولیا اور سر کے بال گیرا اس کا پیٹ پھٹ گیا اس کی سب اتریہ نکل گئی کس کے یعنی دوکس کروٹی کے بارے میں لکھا ہے ساف شد میں لکھا ہے ادھرم کی کمائی جو جھوڑ بول کر دھوکہ دے کر فروڈ کر کر آئی ہے آج کتنے بہنوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے جھوڑ بول کر کمائی کے پیچھے آج پرمیشہ آپ سبھی سے یہ آج یہ بات کر رہا ہے میرے عزیزو آپ چھوڑی دکان ہو یا بڑی دودھ میں پانی ملاتے ہو یا آپ کیا کرتے ہو پرمیشہ سب دیکھتا ہے آج پرمیشہ آپ کی کمائیوں کا لے خلی لینے والا ہے اس سے پہلے آپ پراشت کریں اور پرمیشہ دیا کریں اس لئے میرے عزیزو آج پرمیشہ کا آتما اس اور مجھے لیایا کمائی کے اوپر تاکہ آپ کا بھلا ہو آپ کے بچے کا بھلا ہو اور آپ بچائے جا سکو حالیلویہ لکھا ہے پہلا تیمیو تیوز تین ادھیائی کا آٹھوہ وچن پہلا تیمیو تیوز تین کا آٹھوہ وچن کیا کہتا ہے ویسے ہی سیپ کو کو بھی گھمبیر ہونا چاہیے دورنگی پی اکر اور نیچ کمائی کے لو بھی نہ ہو آپ آپ سیوک بھی ہو سکتے ہو ایک لالاش کا آتما آپ کو بھی بیش کر سکتا ہے غلط کام کرنے کے لئے تو پر وہ آپ کو بھی کہہ رہا سابدھان ہو جاؤ آج جتنے بھی نیچ کمائی والے ہیں فروڈ کمائی کے ہیں بھائی بھین چھوٹا بڑا دکان بزنیس نوکری پرمیشاہ آپ سب سے باتیں کر رہا ہے آج ہو سکتا ہے آپ نے نوکری جھوٹ بول کر لی ہو سائن گلت کر رکھے ہو اور آپ کو پتا ہے آج پرمیشاہ آپ کو ازاد کرنا چاہتا ہے چھوٹکارہ دینا چاہتا ہے آپ کے بچوں کو شراب سے بچانا چاہتا ہے حالیلویہ کس سے شراب سے بچانا چاہتا ہے میرے عزیزو کیونکہ جھوٹ بولنے سے شراب آتا ہے ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں اس لئے آج پرمیشاہ کا آتما آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو اس کمائی سے توبہ کرنا ہے پراشت کرنا ہے حالیلویہ آپ کو ہوتل چینج کرنا ہے آپ کو کاروبار چینج کرنا ہے آپ چینج کر سکتے اگر آپ کو من ہے آپ چینج کر سکتے ابھی تک ہوتل میں غلط کام ہو رہا تھا آپ چینج کر دو پراشت کر دو تو پویتر کرو اور آپ توبہ کرو حالیلویہ لکھا ہے پہلا پترس پانچ ادھیائے پہلا پترس پانچ ادھیائے اس کا دوسرا بچ میں لکھا ہے کہ پرمیشک کے اس جھونکی جو تمہاری بیچ میں رکھ پالی کرو اور یہ دواب سے نہیں پرنتک پرمیشک کے اچھا کینوسہ آنن سے نیچ کمائی کے لئے نہیں پرمن لگا کر حالیلویہ پرمیشک کو وچن کی پڑی جان پر آشید دے میرے حسین دو نیچ کمائی نہیں آج پرمیشک آپ کی کمائی کو چیک کر رہا ہے اگر آپ بے گناہ ہو پرمیشک آپ کو کمائی میں سو گناہ پرتی فل دے گا اور اگر آپ سے گلتی ہوئی ہے آپ کمائی میں جانتے ہو کہ ہاں ہیرہ فیری ہیں ہاں چار سو بی سی ہے آئی تن کی دھنگ کی کمائی نہیں ہے تو پرمیشک سے معافی مانگو پر وہ آپ کو ہرہ بھرہ کر دے گا شما کر دے گا میرے حسین دو آئیے پرات نہ کریں دھنیواد کر دے پتا آج ان کی کمائی پر آپ کی نظر ہے پتا آج ان کی کمائی کے اوپر کیونکہ شیطان نے ان کو گلت ٹیک پر لے گئے تھا جھو چار سو بی سی فریب اور بیشیہ گرتی اور اس کو بیچنا اس کو کھانا آئی سب گندی کمائی سے پتا گلت ترگیس سے پیسہ کمائی تھے جھوٹ بول کے کمائی تھے پیسہ ان پر کھٹا ہو گیا بھر گیا پتا پرمیشر آج جکے کی دوار ان کی گھر میں ادھار آئے گا جیسے آپ جکے کی گھر میں آئے تھے اور جکے کی گھر میں آئے تھے انہیں اپنی کمائی کا بہت سب کچھ باٹ دیا پتا آج یہ بھی باٹیں گے پتا اس کمائی سے جو کھٹا کیا ہے پتا یہ نچھاور کر دیں گے یہ ہٹا دیں گے پرے پاس سے پتا کیونکہ آپ نے وچن دیا ہے پتا پرویشن آج یہ آشیشت ہوں گے شما مانگی گے پراشیت کریں گے اور اپنی کمائی کو چھوڑ دیں گے اور جیسے جکے ہی نے کر رہا تھا اور آپ نے بولتا ان کی گھر میں ادھار آیا جکے گھر میں ادھار آیا تھا پتا اس نے جو انیائی سے کمائی تھا سب کچھ لٹا دیا آج یہ بھی ایسی کرنے والے ان کو آتمہ دے شکتی دے پتا شیطانی روکے گا ٹوکے گا لیکن آپ ان کو شیطان کو ہٹانا اور ان کو جیتانا پتا جتنی بہنیں گلت طرقے سے پیسہ کماری تھیں آج ان پر پراشیت کیا سوائے آپ پراشیت کر رہے پتا پراشیت کریے ان پر ترہم کر دیا کر جتے بھائی پراشیت کر رہے ان پر دیا کر پتا وہ آنیل شراب کو ان کو روک دینا اور جو یہ کمائے اور پھر سوگ ناشیت دینا ہاں اور آمین کے ساتھ یہشیو مسید کے نام سے مانگتے ہیں آمین 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 پر انہیں وچن دیا ہے پراتنہ میں بھی کہ جکہی کی طرح وہ بھی چنگی لینا نتا اس نے کیا کرا سب کچھ باڑ دیا آج پرمیشہ آپ کے گھر میں آئے گا ادھار آپ کے گھر میں ہوگا میرے جیتے جب آپ پراشیت کروگے پرمیشہ پتا آپ سب کو آشیت کریں گوڈ بیسیو جائے مسکی پرباب کاشیت کریں